ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نوین مشرا سے خاص بات چیت کی ہمارے سماداتا راکیش گپتہ نے بیہار کے سپر تھرٹی کارکرم کے اننجی کا ذکر سب نے سنا ہوگا لیکن ہریانہ میں بھی اسی طرح کے ایک شخص ہیں جو ان سے پرباویت ہو کر یہاں کے گریب بچوں کو آئی آئی ٹی میں بھیجنے کی مشقت کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں یہ ہے نوین مشرا جو خود آئی آئی ٹی این ہے اور دو دفعہ آئی ایس کی پرکشا میں اٹیمٹ بھی کر چکے ہیں انٹرویو دے چکے ہیں ہمارے ساتھ نوین جی ہیں نوین جی سے بات کریں گے نوین جی یہ بتائیں کہ اکثر جو یہ آئی آئی ٹی کی ایڈیوکیشن تھی بہت مہنگی ہوتی تھی گریب گھر کے بچے کے لیے خواب جیسا ہوتا تھا جانا تو آپ کو یہ پریرہ کہاں سے ملی اور آئی ٹی ڈیلی سے میں نے کمپیٹر سائنس سے بی ٹی کرا آئی ٹی میں بھی پڑھائی کے دوران جو ایچ او ڈی پروفیشر ایم بالا کرشن تھے ابھی وہ خلال آئی ٹی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں انہوں نے میری ساری پڑھائی کا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا اور اس پروسس میں انہوں نے میرے اوپر میں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ روپیے لگائے تھے میں نے کسی بہت سارے ایم این سی میں کام کرا دو سال کام کرنے کے بعد ان کو میں نے اپنا پیسہ لٹانے کے لیے گیا تھا ان کا اور انہوں نے پیسہ لینے سے منا کر دیا بولا تھا یہ پیسہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا آپ جائیے ایسے ہی آپ کسی بھی بچے کو چن کر کے آپ کو ان کے سکشہ پر یہ پیسے خرچ کر دینا میں نے کیونکہ ان کے نام سے چیک بنا کے لے کے گیا تھا میں نے انہیں تو وہ تو دے ہی دیا اور میں نے یہ بولا کہ سر یہ پیسہ تو رکھیں آپ میں ایک نہیں میری جندگی کی کوشش رہے گی کہ میں ہزاروں بچوں کو آئی ایٹی اور میڈیکل انٹرنس کے ایک جامنیشن کے لئے میں پڑھاؤں گا کیونکہ وہ میری چھمتہ ہے اور وہ میں کام بہت خوبی سے کر سکتا تو آپ کی ترننگ پوائنٹ یہی رہا ہاں میرا ترننگ پوائنٹ ان کا ایک سندیز تھا کہ آپ جائیں خود ساؤتھ انڈیا سے ہیں اور بہت ہی اچھے بیکتی ہیں تو ان کی اس وچھاپ سے میں یہاں پہ آیا تھا یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایک برائٹ کیریئر تھا کیونکہ آپ نے کمپیوٹر سائنس سے آئے ایٹی کی تھی آپ لاکھو ہی نہیں کروڑل پہ بھی کھوائے سکتے تھے جس طرح سے آئیٹی کا دور ہے تو یہ ساری آمدنی چھوڑنے کے لئے کیونکہ آئے ایک بہت محتپورن ہوتا ہے ہر پریوار کے لئے اور جس پرشکوں میں سے آپ نکلیں وہاں تو زیادہ محتپورن تھا تو کوئی پریوار ایک دواب نہیں بنا کیا کر رہے ہیں نہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں دواب تو آتا ہی آتا ہے جب دوہچار تیرہ میں میں نے سب کچھ چھوڑ کر کے ریواری میں یہ کام شروع کرا تھا تو میرے پریوار میرے سسرال سائر سے بھی بہت زیادہ دواب تھا کہ آپ ایک نشتہ کو چھوڑ کر کے یعنی ستہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن کہیں کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ایجوکیشن میں میرا ماننا ہے کہ ایجوکیشن ہمارے دیش کا کنٹینیوسلی ڈیٹریٹ کر رہا ہے اور یہ نائنٹی فورٹی سیبن سے لے کر کہ آج تک جو ہمارے سکھا ویبستہ ہے اس میں کمیاں ہیں تو ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے جیسے اگر یو آؤ اس میں آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیشن دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھا چیزیں ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں میں دوہزار 2013 میں ریواری کی ڈی سی سی رجنی کانتھن سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کرا تھا اور بالبھون میں وہاں پہ مجھے ایک جگہ دے کر کے 18 سٹوڈنٹ اس سمیہ ہمیں دیے گئے تھے آئیٹی پریپریشن کے لیے اور اسی سال 15 بچوں کا آئیٹی میں سیلیکشن ہوا تھا اس میں سے 13-14 بچوں کا آئیٹی میں داخلہ ہو گیا تھا کہیں کہیں وہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس دیا اور اسے پریوار بھی بہت خوش ہوئے ہیں اور پھر ایک سلسلہ کاروان بارتا ہی گیا چیزے ابھی پریوار کے گزارے کے لیے آمدن کا کیا جریہ ہے دیکھیں میری وائف ڈیلی ایف ایم ایس سے پی ایس ڈی کر رہی تھی تو ان کو لگ بھگ ایس آر ایف ہیں جی آر ایف کے 25 ہزار روپے میں لہے تھے وہاں سے چیزے چل ہا تھا جو رننگ انکم تھا انان جی جو ہیں بیہار سے وہ کافی چرچہ میں آئے ان کی بھی پرستیاں آپ جیسی ہیں کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کو دھندہ نہیں بنایا بلکہ دھندے باجوں کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کہاں تک آپ کی پریرنا یا کہیں ایک back of the mind میں رہے دیکھیں میرا تو آج کل جو میرا سوچ ہے کہ اگر ہریانا کے گاؤں میں جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اپنے سکول ٹائم میں اور وہاں پہ جو مجھے پرتیبھا دکھائی دیتی تھی وہی پرتیبھا آج ہریانا کے گاؤں مجھے دکھائی دیتی ہے اگر گاؤں سے ان پرتیبھاوں کو ہم چون چون کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لے اور انہیں موٹیویٹ کر آ جائے تو ہریانا پورے دیش میں ایک چرچہ کا کیندر بن سکتا ہے سکشہ کو لے کر کے اور میں نے یہ بیرہ اٹھایا تو نہیں ہے میں اس دشا میں سوچ رہا ہوں اور اگر سرکار کا ساتھ رہا آنے والے سمائے میں تو جرور ہی جرور ہی میں اپنے مقصد میں قابل ہو پاؤں گا اور یہ بچے جو ابھی سفل ہوئے ہیں انہیں بھی کہیں نے کہیں دو سال کے اسٹے میں انہیں میں ایک میسیج کنوے کرنے میں کوشش کر پایا ہوں کہ یہ لوگ باد میں جا کر کے سکشہ کی چھتر میں آنے کو جرور کوشش کریں گے اور جب ایسے اگر پانچ سال اور اس طرح کی چیزیں ہوتا ہے کنٹینیوز لی تو اس میں بہت سارے بچے ایسے ملیں گے جو کی اس سکشہ ویوستہ کو آگے لے جانے میں اپنی بھومی کا کرول آتا کریں گے شکریہ تو کوئی بھی کٹھن ہو کوئی بھی ڈگر ہو مارک کریں کٹھن ہوتی ہے اور خاص کر نئی ڈگر جو ہے وہ بہت ہی کٹھن ہوتی ہے پگ پگ پر کانٹے ہوتے ہیں لاکھوں کی سیلری چھوڑ کر نوین مشرا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گریب بچوں کو پڑھایا جائے کیونکہ وہ بھی اسی پرشکھومی سے تھے اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی درجنوں کی سنخیہ میں بچے جو ہیں ان کے آئی آئی ٹی میں اپیر ہوئے ہیں اپیر ہی نہیں وہ کلیر کیے ہیں اڈوانس میں گئے ہیں حرینہ نیوز کی لیے چنڈگیٹ سے کیمروین سنجائے سنگھ کے ساتھ